ہچکیا لیتی حکومت اپنا آخری اشرا گزار رہی ہے لیکن اس حکومت نے کہی نہ کہی یہ ٹھان رکھا ہے کہ وہ جاتے جاتے نہ تو خود سکون کرے گی اور نہ ہی عوام کو چین سے جینے دے گی یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اپنے آخری ایام میں ترکیاتی سکیموں سے لے کر یونیورسٹیز تک کے قیام کے بیلز اور فنڈز منظور کیے تاکہ وہ ان پروجیکٹس پر کچھ سرسری عمل درابط کر کے عوام کا سامنا کر سکے لیکن دوسری جانب وہ ایسے فیصلے بھی کر رہی ہے کہ جس سے ان کا عوام میں نکلنا تو در کنار گھروں سے باہر جانا بھی ناممکن ہو جائے گا یکمش بجلی کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ الپی جی مہنگی کرنے کے بعد اب حکومت نے پیٹرولیو مسلوات کی قیمتوں میں بھی بیس روپے کا اضافہ کر دیا ہے جس کا اعلان اسحاق ڈار نے کیا ہے اسحاق ڈار کے پیٹرولیو پرائنسز میں اضافہ کی تقریر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نگران وزیراعظم نہ بنائے جانے کا بدلہ عوام سے لے رہا ہے اس تقریر میں جہاں ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ انتہائی مشکل تھا لیکن وزیراعظم نے حکم دیا کہ عوام کی بہتری کے لیے فیصلہ کیا جائے تو اس کے لیے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے یہ حکومت کہنے کو تو صرف اس لیے اقتدار میں آئی یعنی عوام کے دکھوں کا مدعوہ کرنا تھا لیکن ڈیڑھ برس گزرنے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عوام کے دکھوں میں تین سو فیصد اضافہ لیکن حکمران اتحاد اور ان جماعتوں کے کیسز میں اسی رفتار سے جان خلاصی ہوئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کن کے دکھوں کا مدعوہ کرنا محسوس تھا شہباز شریف حکومت میں آتے ہی فرمانے لگے تھے کہ انہیں کپڑے بھی بیچنے پڑے تو بیچ ڈالیں گے لیکن عوام پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے پھر یوں ہوا کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی اور مشکل فیصلوں کے نام پر ایک کے بعد ایک مہنگائی کے بم گرائے گا ہے شہباز شریف کو بھیگ مانگ میں سے بھی نفرت ہے لیکن مجبوری کا بہانہ بنا کر تمام دوستوں مالک حتیٰ کے آئی ایم ایف سے بھی نیا معاہدہ کر لیا ان پیسوں سے عربوں کے ترقیات اسکیمیں نواز بتایا کرتی تھی کہ پیٹرل مہنگا کرنے کی تجویز پر ان کے والد گرامی اجلاس سے اٹھ جایا کرتے تھے کس طرح حکومت اور ان کے اتحادی آب ہوتے ہوئے پیٹرل کی قیمتیں بڑھنے پر غصے کا اظہار کرتے تھے کہنے کو تو یہ موجودہ حکومت کے آخری ہے یا میں لیکن ان فیصلوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخری ہچکیاں لیتی حکومت کے فیصلے نہیں ہیں ان فیصلوں سے دو طرح کے خدشات اُبرتے ہیں پہلا یہ کہ کئی نہ کئی شہباز حکومت کو اس بات کیا کہ اندہانی کرا دی گئی کہ اگلی باری بھی کبوبیش اسی طرح کی حکومت ہوگی جس کے وزیراعظم آپ ہوں گے دوسرا یہ کہ نوے روز تو کیا آنے والے چھے ماہ میں بھی الیکشن ہونے کا نام و نشان نہیں ہے اس لیے کسی بھی پریشانی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ لے لیا جائے اگر بات کی جائے تو پیٹرل کی قیمت میں بیس روپے فیلٹر اضافہ تو ہوا ہے تحریک انصاف کا آخری مہینہ مہینہ یعنی مارچ دوزار بائیس آٹھا اٹھتر روپے پیٹرل ایک سو پچاس روپے چینی اسی روپے ڈالڈا کی تین سو روپے بجلی فی یونٹ چودہ روپے ڈالر ایک سو اٹھتر روپے زرے مبادہ کے زخائر اکیس ارب ڈالرز تھے اب پی ڈی ایم حکومت کا آخری مہینہ جولائی کا مہینہ اگر دیکھا جائے جولائی دوزار بائیس تو آٹھا ایک سو پچپن روپے پیٹرل دوستو تیہتر روپے چینی ایک سو ستر روپے ڈالڈا چھ سو پچاس روپے بجلی فی یونٹ پچاس روپے ڈالر دوستو چھاسٹی روپے اور زرے مبادہ کے زخائر آٹھ آشاریہ ساتھ تین ارب ڈالرز ہیں